بولی ووڈ کے سلطان یعنی کی سلمان خان کے لیے آج بہت بڑا دن ہے کالی حرن کے شکار سے جوڑے 18 سال پرانے آمز کیس میں جوتپور کی دالت نے سلمان کو بری کر دیا سلمان خان اپنی بہن الویرہ کے ساتھ سیشنز کوٹ پہنچے جس کے کچھ ہی منٹوں بعد ہی دالت کا فیصلہ آ گیا اور سلمان خان بری ہو گئے سرکاری وکیل نے بتایا کہ سلمان کو سندے کا لاب ملا ہے وہی کوٹ کے اس فیصلے سے سلمان کے فینس کافی خوش ہیں جوتپور کوٹ کے باہر سلمان خان کے فینس بڑی سنکھیاں میں موجود تھے سلمان کے کوٹ سے بری ہوتے ہی ان کے فینس جشن منانی لگے ہم آپ کو یہاں بتا دیں کہ سال 1998 میں فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے دوران سلمان خان پر عوید روپ سے ہتیار رکھنے کا عروب لگا تھا اس میں سلمان خان کے خلاف چار کیس درج ہوئے تھے ایک کیس کانکڑی میں شکار میں عوید ہتیار کے استعمال کا بھی تھا جس پر آج یہ فیصلہ آیا ہے سلمان خان کے خلاف آمس ایکٹ کی دھارہ 325 اور 327 کی دھارہ کے تحت کیس چل رہا تھا اگر اس ایکٹ کی پہلی دھارہ کے تحت سلمان کو دوشی دھارایا جاتا تو انہیں ارکتن 3 سال اور دوسری دھارہ کے تحت دوشی پائے جاتے تو 7 سال کی سزا ہو سکتی تھی لیکن عدالت نے سلمان کو بری کر دیا آمس ایکٹ کی ندھارہوں کے تحت دوشی پائے جانے پر فلم ابینیتہ سنجیدت کو 6 سال کی سزا ہوئی تھی جو فیلحال جیل سے آزاد ہو چکی چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج آئے اس معاملے میں کب کیا کیا ہوا راجستان میں فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے دوران فلم ابینیتہ سلمان خان فلم ابینیتری سونالی بیندرے تببو نیلم اور کئی کلاکاروں پر درلپ کالے ہرن کے شکار کا آروپ لگایا گیا تھا دو اکٹوبر نیسو انٹھانوے کو سلمان خان سہید سبی آروپیوں کے خلاف کیس درج کرایا گیا تھا ان پر اٹھائی ستمبر نیسو انٹھانوے کی آدھی رات کو راجستان کے مطانیا اور بواد گاؤں میں کالے ہرن کے شکار کا آروپ تیہ کیا گیا تھا بارہ اکٹوبر نیسو انٹھانوے کو سلمان خان کو غرفتار کیا گیا تھا لیکن پندرہ اکٹوبر کو زمانت دے دی گئی تھی اس کے بعد سترہ اکٹوبر کو انہیں رہا کر دیا گیا تھا سلمان خان کے خلاف بن جیو سنرکشن آدینیم کی دھارہ کیاون کے تحت معاملے درج کیے گئے تھے سترہ فروری دوہزار چھے کو نیچلی عدالت نے انہیں دونوں معاملوں میں دوشی ٹھہراتے ہوئے ایک سال کی سزا سنائی دس اپریل دوہزار چھے کو اسی معاملے میں پانچ سال کے کاراباس کی سزا سنائی گئی دوہزار ساتھ میں سلمان قریب ایک سبتہ تک جیل میں رہی سلمان نے دوشی ٹھہرائے جانے کے فیصلے کو سیشنز کوٹ میں چنوٹی دی تھی سیشنز کوٹ نے مطانیہ کے معاملے میں یاجکہ خارج کر دی تھی اور بھواد کے معاملے میں یاجکہ کو ہائی کوٹ بھیج دیا تھا سولہ نومبر دوہزار پندرہ سے تیرہ مائی دوہزار سولہ تک ان دونوں معاملوں میں ہائی کوٹ میں سنوائی چلی جولائی دوہزار سولہ میں راجستان ہائی کوٹ نے سبوتوں کے ابھاؤں میں سلمان خان کو بری کر دیا تھا ہائی کوٹ نے دونوں معاملوں میں سلمان کو بری کر دیا ہے اب اس فیصلے کو راج سرکار نے سپریم کوٹ میں چنوٹی دی ہے نو جنوری دوہزار سترہ کو عام سیکٹ معاملے میں دونوں پکشوں کی جرہ پوری ہو گئی تھی جس کے بعد مجسٹریٹ دلپت سنگھ راج پروہک نے ابینیتہ کو عدالت میں اپستت رہنے کا نردیش دیتے ہوئے اپنا فیصلہ سرکشت رکھا تھا اٹھارہ جنوری دوہزار سترہ کو اس معاملے میں سلمان کو بری کر دیا گیا یعنی کہ آج وہ بری ہو گئے ہیں تو اٹھارہ سال پرانے اس معاملے میں آج سلمان کو بری رہت ملی ہے اس پورے معاملے میں کافی اتار چڑھا ہوا ہے کئی بار لگا کہ شاید سلمان کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے لیکن آج آخر کار اب اس معاملے میں سلمان بری ہو گئے اس فیصلے سے سلمان کے فینس گھر والے اور دوستوں نے بھی رہت کی سانس لی ہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائف